بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواب کامیابی کی سب سے پہلی اور اہم ترین سیڑھی ہے جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں خواب دیکھنا چاہیے بڑے سے بڑا خواب دیکھنا چاہیے تاکہ بڑی کامیابی آپ کا مقدر بن سکے خواب میں کتنی طاقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک سکسس سٹوری دیکھتے ہیں ایک بچہ جو پیدائشی طور پر ہرنیا کا پیشنٹ ہے انتہائی کمزور اور لاغر چھوٹی سی عمر میں اس کے تین آپریشنز ہوتے ہیں جس سے وہ مزید کمزور ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کسی قسم کی اچھل کود اور فیزیکل ایکسسائز کو اس کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے کسی بھی سپورٹس ایکٹیوٹی میں شنکت سے منع کر دیتے ہیں سکواش کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ٹورنا میں بریٹش شوپن جیت رکھا تھا باپ کا خواب تھا کہ یہ سکواش کی دنیا میں یہ نام خاندان کا نام آگے بھی رہے زندہ رہے قائم رہے یہاں پہ آکے گھر پڑا جاتی ہے اس بچے کا باپ روشن خان سکواش کی دنیا کا روشن ستارہ سکواش کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ٹورنا میں بریٹش شوپن کا چیمپئن رہ چکا تھا روشن خان کی خواہش تھی کہ اس کے خاندان کا نام سکواش کی دنیا میں قائم و دائم رہے اور اب اس کی توکواد کا مرکز اس کا بڑا بیٹا تورسم خان تھا تورسم خان کو وہ ورلڈ چیمپئن دیکھنا چاہتا تھا تورسم خان کا اپنا خواب بھی یہی تھا لیکن پھر ایک خاصہ ہوتا ہے اور سیلیا میں ایک ٹورنامنٹ کے دوران ایک میچ کھیلتے ہوئے تورسم خان ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتا ہے گویا اس خاندان کا سورج سکواش کی دنیا میں غروب ہو جاتا ہے بھائی کی موت کے ساتھ ساتھ باپ اور بھائی کے خواب کی موت سے یہ بچہ بری طرح سے ڈسٹراب ہو جاتا ہے بھائی کی موت کے ساتھ ساتھ باپ کے اور بھائی کے خواب کی موت اس بچے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ بچہ بری طرح سے ڈسٹرم ہوتا ہے اور پھر ایک دن بھائی کی قبر پر بیٹھ کر یہ بچہ ایک خواب دیکھتا ہے انتہائی ناقابل یقین خواب باپ اور بھائی کے خواب کو پورا کرنے کا خواب یعنی کہ سکواش کی دنیا میں سکواش جیسے انتہائی ٹف اور ہارڈ کھیل میں ورلڈ چیمپین بننے کا خواب لیکن یہ صرف خواب نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسا خواب تھا جس میں جوش تھا جذبہ تھا ترپ تھی اور جنون تھا ایسا جنون جو ایک میڈیکلی انفٹ بچے کو انتہائی ٹف ایکسسائز اور محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ بچہ آٹھ ہٹ گھنٹے روزانہ انتہائی ٹف ایکسسائز کرتا ہے ایسی ایکسسائز جو سپر فٹ نوجوان بھی نہ کر سکے کئی سال کی ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ اس پاکستانی سپود کو نبازتا ہے اور پھر کانکرر آف ڈی ورلڈ نمبر ون سپورٹس مین آف آل ڈی گیمز آل ڈی ٹائمز کا عزاز حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ ینگر سیور ورلڈ چیمپین اور آج تک دنیا کی کسی بھی کھیل میں کسی بھی کھیلاری نے سو تک میچس بھی جیتنے کا عزاز حاصل نہیں کیا کئی سال کی ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ پاکستان کے سپود کو نبازتا ہے اور پھر کانکرر آف ڈی ورلڈ کا عزاز ملتا ہے اس کے علاوہ نمبر ون سپورٹس مین آف آل ڈی ٹائمز آف آل ڈی گیمز ینگر سیور ورلڈ چیمپین اور آج تک دنیا کے کسی بھی کھیل میں کسی بھی کھیلاری کو مسلسل سو میچس جیتنے کا بھی عزاز حاصل نہیں ہوا لیکن یہ بچہ پانس سو پچپن مسلسل میچس جیت کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے اور پھر دنیا میں آج تک کسی بھی کھیلاری نے مسلسل ایک سال تک کسی بھی گیم میں انبیٹن ہونے کا عزاز حاصل نہیں کیا لیکن یہ بچہ چھ سال تک مسلسل انبیٹن رہ کر سپورٹس کی تاریخ میں آج تک کسی بھی کھیلاری نے کسی بھی کھیل میں سپورٹس کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی کھیلاری کسی بھی کھیل میں مسلسل ایک سال تک انبیٹن نہیں رہا لیکن یہ بچہ چھ سال تک مسلسل سپورٹس کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی کھیلاری مسلسل ایک سال تک انبیٹن نہیں رہا لیکن یہ بچہ مسلسل چھ سال تک انبیٹن رہ کر ایک ناقابل تسکیر ورلڈ ریکارڈ قائم کرتا ہے آخر اس کمزور اور لاغر بچے میں ایسی کونسی طاقت آگئی کہ اسے دنیا کے بہترین اور تاریخ انسانی کے نمبر ون سپورٹس مین میں تبدیل کر دیا یہ تھی خواب کی طاقت جوش جذبے جنون اور ہار نہ ماننے کی دھون ڈیئر سٹوڈنٹس آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں کوئی بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو آج سے بڑا خواب دیکھنا شروع کریں اور ڈیئر سٹوڈنٹس آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں کوئی بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو آج سے خواب دیکھنا شروع کریں بڑا خواب دیکھنا شروع کریں اور پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک کمپریہنسیف پلان بنائیں اور اس پلان پر تن مندھن سے عمل درامہ شروع کر دیں یاد رکھیں بڑی کامیابی بڑے خواب سے ملتی ہے اور بڑے خواب کو پانے کے لیے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ میں چیلنجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر کامیابی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں